آج انتیس میں دو ہزار اکیس باپ دادا کے مہا واقع ہیں میٹھے بچے جیسے بابا پیار کا ساگر ہے بھرپور ہے پیار سے ان کے جیسا پیار دنیا میں کوئی کری نہیں سکتا ایسے تم بچے بھی باپ سمان بنو اور کسی کو رنج یعنی ناراض دکھی تنگ پریشان مت کرو آیت کی بابا کی کیا کیا کرنا کتنا دھیان رکھنا ہے کتنا اٹینشن کی مرلی ہے سارا دن اتنا اٹینشن رکھنا ہے میرے کر کے کوئی دکھی اشانت پرشان نہ ہو خود اپنے سنسکاروں کے وقت کوئی ہو وہ الگ بات ہے آپ کر کے نہیں ہونا چاہیے اس لئے اپنے ہر بول پر ہر گرم پر کتنا اٹینشن رکھنا پڑے گا ہر سنگلپ پر کتنا اٹینشن رکھنا پڑے گا کی دنیا کا پیار سوارت کا پیار ہے کچھ نہ کچھ سوارت ہے ایک بابا ہی ہے جس کا کوئی بھی سوارت کا پیار نہیں ہے ایسا بننا ہے نش سوارت پیار والا وہ ایک دو چار سے اگر پیار ہے وہ سوارت ہے سمدرشتی ہر ایک کے لئے اگر ہے تو وہ سچا پیار ہے باپ سمان پیار ہے پرشن ہے کس پرکار کے کھالات ویچار چلتے رہے ہیں تو خوشی کا پارا چڑھا ہی رہے گا دنیا میں کھوشی دوننے کے لئے لافنگ کلز بنائے ہیں پیسے دے کر کے ہا 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 ہستے ہیں تو بابا نے کتنا اچھا بتایا کہ کیسے کیا ویچار کرو کہ کھوشی چڑھی رہے اتر ہے ابھی ہم ابھی ہم گیان رتنوں سے اپنی جھولی بھر رہے ہیں یہ بابا کے گیان رتن ہے پھر یہی جو رتن کمائے ہیں جیون کو بدلہ بابا کے گیان سے یہی کھانیاں آدھی سب بھرپور ہو جائیں گے یہ جو رتن ہے یہ ستھول دھن بن جائے گا اب اس گیان دھن ہے یہ ستھول دھن بن جائے گا اسی کا سونے ہیرے بنیں گے اس کے یعنی وہاں کہاں ستیوں میں ہم سونے کے محل بنائیں گے یہ وچار چلنے چیز یہاں محنت کر لو آگے کمائی کمائی ہے دوسری بات ہمارا یہ برہامن کل ہمارا یہ برہامنوں کا جو پریوار ہے اتم کل ہے سب سے ٹاپ کا پریوار ہے اور ہم سچی سچی ست نارائن کی کتھا امر کتھا سنتے اور سناتے ہیں ایسے ایسے خیالات چلتے رہے تو خوشی کا پارا چڑھا رہے گا گیان مارک میں سمجھ آتے ہی ہے کہ بھگوان آیا ہوا ہے ہمیں ست میں نارائن بنانے اس کے لئے سارا گیان دے رہے ہیں اور بھکتی مارک میں تو پورا نمازشی کے دن پندر جی کو بلائے جاتا ہے وہ پندر جی آگر کے ست نارائن کی قصہ سناتے ہیں ایک راجہ تھا ایک رانی تھی کون تھے کیا تھے کہانی سنا دیتے ہیں کوئی لنک نہیں اس کا ہوتا اوم شانتی بچے باپ کی یاد میں بیٹھے ہیں اور یہ شریمت ارثات شریشت شریشت مت ملتی ہے بیٹھتے کس کی یاد میں ہے شباب آگے اور بابا آتے ہیں اتنا اچھا گیان سناتے ہیں ٹاپ پہ گیان سناتے ہیں شریشت ڈیریکشنز دیتے ہیں تو بابا نے کیا بولا یاد کی یادرہ بہت میٹھی ہے سو درسن چیکر فیراتے رو یہ بہت میٹھا بنانے والی ہے اب بچے نمبر وار پرشارت انصار جتنی محنت کریں گے اس انصار جانتے ہیں کہ جتنا باپ کو یاد کریں گے جتنا باپ کو یاد کریں گے اتنا بابا سویٹ لگے گا اتنا بابا سے پیار ہوگا بیٹھو کر دو منٹ کے لیے وہ پیار کہا آئے گا بیٹھے رو بیٹھے رو بیٹھے رو بیٹھے رو اتنا پیار آتا اس کے لیے جب ٹائم ملے کوئی کام نہیں ہے بیٹھ جو کوئی کام نہیں ہے بیٹھ جو اتنا بابا پیارا لگے گا سیکرین ہے نا سیکرین کیا ہوتی ہے جس کی ایسکرین بناتے ہیں چینی ڈالیں گے تو بہت ڈالیں پڑے گی سیکرین اتنے ڈالوں گے اتنی چینی کا کام کرتی ہے سیکرین ہے نا سیکرین شروع شروع میں شروع میں ایسی ڈیس کرو گے ڈیک تو کڑوی رکھتی ہے جب اس کو کسی میں مٹ کر دیتے ہو تو بہت مٹھی رکھتی ہے ایسے ہی بابا کے پاس جائیں گے کیا بابا کو یاد کرتے رہے ہیں کیا بیٹھے رہے ہیں کڑوی رہتا ہے کون سارے کام چھوڑ کے بابا کو بیٹھے رہے ہیں سیکرین ہے نا بابا نے کہا ایک باپ ہی پیار کرتے ہیں باقی باقی تو سب مار دیتے ہیں ہے نا کسی سے دل لگاؤ پھر ہارٹ اٹیک بھی ہوتا ہے نا تب ہی ہارٹ ہارٹ اٹیک اس کو ہوتا ہے جو دل کس کو دیتے ہیں دنیا ساری ایک دوسرے کو ٹھکراتی ہے جب تک ان کے لئے کرتے رہو تب تک ٹھیک ہے کچھ نہ کرو ایک منٹ سے پہلے آپ کو ٹھکراتے گی 99% اچھائی کرو ایک نہ کرو ٹھکراتے گی اور باپ پیار کرتے ہیں ان کو صرف تم بچوں نے جانا ہے باپ کہتے ہیں میں جو ہوں جیسا ہوں کتنا بڑا ہوں بتاؤ ہمارا باپ کتنا بڑا ہے کتنا گریٹ ہے انوان غصت ہے کتنا گریٹ ہے تو کہتے ہیں بندی ہے کیسا بابا بندی اور تو کوئی جانتے ہی نہیں بچے بھی گھڑی گھڑی بھول جاتے ہیں کہتے ہیں بھگتی مارگ میں تو بڑے بڑے چتروں کی پوجا کرتے تھے چلو شبلی کو یاد کر لیں جتنا بڑا شبلی تو دکھتا ہے یاد تو کر سکتے ہیں اب بھگوان نے کیا بتایا میں کون ہوں بندی اب بندی کو یاد کیسے کریں کیسے یاد کریں بابا کہتا آپ کون ہو آپ بھی تو بندی ہو تو بندی بندی کو ہی یاد کرے گی نا آپ دیکھو میں کون ہوں شریف سمجھوگے یاد کرنا مشکل ہے میں بھی تو بندی ہوں بندی بندی کو یاد کرے گی نا تو آتما جانتی ہے ہم بندی ہیں ہمارا بابی ایسی ہے آتما ہی پریزیڈ بنتی ہے آتما ہی ناکر بنتی ہے یعنی پارٹ سارا آتما ہی بجاتی ہے باپ ہے سب سے شویٹ شویٹسٹ اب سب یاد کرتے ہیں کیسے یاد کرتے ہیں اس کو دنیا میں ہے پتت پاون دکھ ہرتا سکھ کرتا آؤ تو اب تم بچوں کو یہ نشج ہے وشواس ہے کی ہم جس کو بندی کہتے ہیں وہ بندی ہے بہت سکشم دیکھنے ان آنکھوں سے دکھتی نہیں بندی بھی پرانتو مہیمہ کتنی بھاری ہے دیکھنے میں بندی گنوں میں سندھو کے سمان ساگر کے سمان بھل مہیمہ گاتے بھی ہیں گیان کا ساگر شانتی کا ساگر ہے پرانتو سمجھتے نہیں کہ وہ جب گیان کا ساگر ہے تو وہ کیسے آ کر سکھ دیتے ہیں تو میٹھے میٹھے چلڈرن بچے ہر ایک سمجھ سکتے ہیں کون کون کتنا شیری مت پر چلتے ہیں جتنا بابا کی باتوں میں چلو گے دیرے دیرے سب جان جاؤ گے سب پہچان جاؤ گے اب شریمت ملتی ہے سیوہ کرنے کی بہت منش بیمار ہیں روگی ہیں اور بہت ہیں جو ہیلدی بھی ہیں بھارت واسی جانتے ہیں ستیو میں آئیو بہت بڑی کتنی ایوریج سوا سو سے لے کر ڈیٹھ سو ورش کی تھی اور ہر ایک اپنی پوری آئیو پوری کرتے ہیں اب یہ تو بلکل ہی کلیوگ تو بلکل ہی چھی چھی دنیا ہے جو باقی تھوڑا سمجھ آئیوگ ختم ہونے تھوڑا سمجھ رہ گیا اور منشع بڑی بڑی دھرم شال آئیں آدھی آدھی ابھی تک بناتے رہتے ہیں جانتے نہیں ہیں کہ یہ باقی کتنا سمجھ ہوگی دنیا تو ابھی بہت بڑی پلاننگ کر رہی ہے سمجھ نے ان کو آرہا کہ دنیا اب زیادہ چلنے والی نہیں آنت کا بھی آنت ہے یہ مندر آدھی بناتے ہیں لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں ان کی آئیو باقی کتنا سمجھ ہوگی اور تم جانتے ہو یہ تو ٹوٹے کی ٹوٹے جتنے مکان بلڈنگ بنا رہے نا بابا یہ تو ٹوٹے کی ٹوٹے تم کو بابا مکان آدھی بنانے کے لئے کبھی منع نہیں کرتے بابا کہتے اگر پیسہ ہے پیسہ تو ختم ہو جائے گا اگر پیسہ ہے تو مکان بناو اور کیسے بنا ہے کیا کر نا ہے تم اپنے ہی گھر میں ایک کمرے میں ہسپیٹل کم یونیورسٹی بناو یہ کیا ہے ہسپیٹل بھی ہے یونیورسٹی بھی ہے ایک کمرے میں بابا کا سینٹر کو دو بگر کوئی خرچہ ہیلتھ ویلت ہیپی نیرس وہ بھی اکیس جنموں کے لیے لینا ہے اس گیان سے جتنا اس گیان میں چلیں گے اتنا پیسہ آتا جائے گا جتنا یو کریں گے ہیلتھ اچھی ہوتی جائے گی چلتے رہیں گے دھاریں اچھی ہوں گی خوش آلی آئے گی سیوا کرو خوش آلی رہے گی رہے گی چھوٹے سا کام کتنی بڑی پرابطی تو یہ بھی سمجھایا ہے تم کو سکھ بہت ملتا ہے اور جب تمو پردان بنے وکاروں میں گئے تب ہی جاستی دکھ ہوتا ہے اب جتنا جتنا تمو پردان بنتے جائیں گے جتنا جتنا وکاری تمو پردان بنتے جائیں گے اتنا اتنا دنیا میں دکھ آشانتی بڑھتی جائے گی منش بہت دکھی ہوں گے دنیا والے جو گیان میں نہیں ہیں وہ بہت دکھی ہوں گے پھر لاکھ میں جائے جائے کار ہو جائے گی تم بچوں نے شروع شروع بابا نے جو وناش دیوی دستی سے دیکھا سوفر پیکٹیکل میں دیکھنا ہے بابا نے شروع شروع میں سب کو ساکشات کار کے دکھایا تھا کیسے ستھاپنا ہوتی ہے کیسے وناش ہوتا ہے بابا نے جو وناش دکھایا ہے پیکٹیکل میں دیکھو گے ستھاپنا کا ساکشات کار بھی بہت دو نے کیا ہے چھوٹی بچیاں بہت ساکشات کار کرتی تھی گیان کچھ بھی نہیں تھا پہلے پہلے یہ گیان نہیں تھا کلی رہی تھا بابا نے ساکشات کار کرا کرا کے دکھایا چھوٹ چھوٹی بچے ہوتے آٹھ دس سال کی چھے سال کی بیٹھے ہوتے تھے بابا دھیان میں لے آتے تھے ساکشات کار کرتے کار باتایا کبھی ساکشات کار 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 بچہ بہت پیارا بچہ تھا کون تھا کون تھا سمجھ نہیں آئی پھر دادی دادی چھوٹے سے آٹھ سار کے تھی دادی ان کو پھر ان کے ممی تھے اللہ کہتے تھے اللہ ممی کو ان نے پھر سارے گھر میں گھر میں لگے تھے مندر بنایا ہوتا ہے پھر سب کی فوٹو میں دکھائی فوٹو دکھائی یہ ہے نہیں یہ ہے یہ ہے پھر کریشن کی فوٹو دکھائی ہاں یہ تھے یہ تھے تب پتہ لگا اچھا چھا پھر باقیوں پر ساکشہ دوران لگے تب پتہ رکھا دیر دیر بابا نے بتایا یہ برمہ کی انت کی آتم ہے یہی کرشن بنے گی اگلے جنہ میں تو بابا نے کہا پرانی دنیا کا وناش بھی اس لیے ضرور ہونا ہے تم بچے جانتے ہو باپ ہی آ کر سورگ کا ورسہ دیتے ہیں لوگ تو دنیا میں باباں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانتے ہیں اور باباں ہمارے کو سورگ کا ورسہ دیتا ہے جہاں کمپلیٹ بھرپورتہ ہے ہر چیز کی بھرپورتہ ہے ایسا بابا دیتا ہے اس لیے بابا سے بھی مانگ دینی ہو کھولی بھی نہ مانگے سے بھی دیتا ہے پرانتو بچوں کو پھر پرشارٹ کرنا ہے محنت کرنا ہے اونچ پد پانے کا تو تم بچوں کو باپ بیٹ یہ سب باتیں سمجھاتے ہیں وہ دنیا والے تھوڑے ہی جانتے ہیں کی باقی وناش ہونے میں تھوڑا سمجھ ہیں اور باپ کہتے ہیں میں ہوں داتا دینے والا میں تم کو دینے ہی آیا ہوں اور منشری کہتے ہیں پتت پاون آؤ آ کر ہم کو پاون بناو بنو نا پاون میں دینے تو آیا ہوں تو باپ کہتے ہیں تو باپ کہتے ہیں پہلے تم کتنے سمجھدار تھے یعنی ستو پردھان تھے ابھی تو تمو پردھان بن پڑے ہیں تمہاری بدھی میں بھی ابھی آیا ہے پہلے تھوڑا ہی سمجھتے تھے کہ ہم وشو پر راج کرتے تھے یہ بھارت سونے کی چڑیا تھا ہم ہی اس میں تھے یہ پہلے تھوڑا پتہ تھا کہ تم وشو کے مالک تھے پھر ضرور بنیں گے کیونکہ ہسٹری جاغرفی ریپیٹ ہوتی ہے ہسٹری بھی اور جاغرفی بھی بابا نے سمجھایا ہے پانچ ہزار ورش پہلے میں آیا تھا تم کو سورہ کا مالک بنایا تھا پھر تم پھر کیا ہوا پھر تم چوراسی جنموں کی سیڑھی اترتے ہو پنر جنم لیتے لیتے گراوٹ میں آگے اب یہ وشتار کوئی بھی شاستروں میں نہیں ہے کہ شیو بابا نے کوئی شاستر آ دی پڑا ہے کیا شیو بابا کا تو کہا جاتا ہے گیان کی اتھارٹی اور دنیا میں وہ لوگ بھی شاستر آ دی پڑھ کر شاستروں کی اتھارٹی بنتے ہیں بابا ہے گیان کی اتھارٹی اور دنیا میں ہے شاستروں کی اتھارٹی جو شاستروں میں لکھا ہے وہ ان کو اتھارٹی ہے وہ بھی کہتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں پتت پاون آؤ اور گنگا شنان کرنے جاتے ہیں آؤ کس کو بلا رہے ہیں گنگا تو ہے یہ آلڑی تو بلا کس کو رہے ہو پتہ ہی کچھ نہیں واسطہ میں یہ بھکتی ہے ہی گرستیوں کے لئے بھکتی کتے لئے ہے گرستیوں کے لئے کیوں کیونکہ بھکتی میں ناچ گانا ہے نا کتنی مستی ہے تاکہ لوگ دکھی ہیں تو تھوڑا سا انجائیمنٹ تو کر لیں گے اچھا تو لگے گا ان کو ہے یہ بھکتیوں کے لئے گرستیوں کے لئے تو باپ بیٹھ سمجھاتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں کی صدگتی داتا کون ہے کن کو جنہوں نے شاستر بنائے ہیں لکھے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کی صدگتی داتا کون ہے تو باپ سمجھاتے ہیں تم مجھے بلاتے بھی ہو کیسے ہے پتت پاون آؤ تو میں ہی تم کو پاون بناتا ہوں کیسے بناتا ہے بابا پاون میں تم کو پڑھانے کے لئے آتا ہوں ایسے نہیں کہ بابا ہم پر کرپا کرو بابا کرپا کرتا ہے یہ تو بھکتی مارک کی باتیں ہیں یا جی کرپا کرو عشیروات کرو بابا مارک پر ہے کوئی کرپا نہیں کرتا کوئی عشیروات دیتا یہاں پر پھر کیا کرتا بابا کرپا نہیں کرتا عشیروات نہیں کرتا بابا کہتے ہیں میں تو ٹیچر ہوں تم کرپا آتی کیوں مانگتے ہو آشیروات تو انیک جنم گروہوں سے پندسوں سے بجرگوں سے لیتے ہی آئے ہو اب آ کر ماں باپ کی ملکیت کا مالک بنو مانگو کچھ نہ آپ کسی سے جو میں پڑھا رہا ہوں اس پڑھائی میں آٹومیٹکلی آشیروات کرپا سب کچھ ہے اچھی طرح پڑھو آشیروات اپنا مل جائے گی مانگنا نہیں ہے مالک بنو اور آشیروات کیا کریں گے اور بابا کہتا ہے کیا آشیروات کرو تمہیں وشو کا مالک بناتا ہوں اب بچہ پیدا ہوا اور باپ کی ملکیت کا مالک بنا ہم بابا کے بن گئے اب ساری اس کی پروپٹی ہماری ہے ہی اب لوکک باپ کو کہتے ہیں کرپا کرو کہتے ہیں لوکک بابا کو بھی کبھی نہیں کہتے ہیں لوکک باب کو گرووں کہتے ہیں گرو جی کرپا کرو میئر کرو لوکک باب کو کہتے ہیں کہ کرپا کرو نہیں کہتے ہیں کہ لوکک باب کو مارک کرپا کرو یہاں تو کرپا کی بات ہی نہیں ہے لوکک باب جو رو کچھ کرے گا یہاں بابا صاحب صاحب یہاں کرپا کی کوئی بات نہیں ہے تو کیا کرنا ہے پڑھائی پڑھو اور باپ کو یاد کرنا ہے صرف باپ کو یاد کرنا ہے اب یہ بھی دنیا میں کسی کو پتا نہیں ہے کہ بابا بندی ہے ابھی تم کو بابا نے بتایا ہے سبھی کہتے بھی ہیں پرم پتہ پرماتما گوڈ فادر سپریم سول پرم آتما تو پرم آتما ٹھہرے نا سپریم ہے نا سب سے ہمارے سے وہ ہے نا سپریم اس کے مطبع باقی سب آتما ہیں وہ ایک ہے سپریم سب سے سپریم باپ آ کر آپ سمان بناتے ہیں جیسا بابا ایسے بچوں کو بھی بناتے ہیں اور کچھ نہیں ہے بابا کیا کرتا ہے اپنے سمان بناتا ہے کوئی کی بدھی میں ہوگا کیا کہ بے حد کا باپ جو سورکر چاہیتا ہے وہ آ کر سورکر مالک بناتے ہیں سوچا ہوا جنسے میں کسی نے تم اور تم ابھی جانتے ہو کرشن کے ہاتھ میں سورکر کا گولہ ہے اب دکھاتے ہیں سورکر کا گولہ پورے دلویشو پر اس نے راجی کیا تو گرب سے باہر آیا شریف سے تو گرب سے پیدا ہوا گرب سے باہر آیا اس دن سے چنسے باہر آیا اس دن سے چوراسی جنم گینیں گے گرب کے جنم نہیں گیتے لکشمی نارائن کو تو بڑا ہونے میں تیس پینتیس ورش لگے نا تیس پینتیس ورش کے بعد ہی ہو بنیں گے لکشمی نارائن جب بنیں گے تو وہ تیس پینتیس ورش پانچ ہزار سے کم کرنا پڑے مسارہ کیل سنگم کا ہے شیف بابا کا تو گنتی نہیں کر سکتے شیف بابا کب تن میں پریش ہوئے پتہ نہیں شیف بابا کب آئے ان کا ٹائم دے نہیں سکتے شروع سے ساکھ شادکار ہوتے تھے شیف بابا کیونکہ شیف بابا ان کے تن میں کب آئے پتہ ہی نہیں تھا ساکھ شادکار تو پہلے سے ہوتے تھے بھکتی مارک میں بھی ہوتے تھے یعنی وہاں پر بلکل بیٹھ جاتے ہیں تفسیہ کرنے اچھی طرح یا مر جائیں گے یا میٹ جائیں گے تب ساکھ شادکار ہوتے تھے یا تو بابا کہتے ہیں بچوں نے محنت بھی نہیں کی پھر بھی ساکھ شادکار ہو گئے میں تب سے آئے ہیں ٹائم نہیں پتا کسی کو بھی کب سے بابا آئے پھر مسلمان لوگ بھی بگیچہ آدھی دیکھتے تھے سندھ میں ایک مسلمان بھائی تھا وہ بھی کلاس کتا تھا اس کو بھی بابا نے ساکھ شادکار کرایا ارے ہم نے بحشت میں دیکھا بحشت دیکھا اتنا بڑا بگیچہ تھا تو بہن یہ نودہ بھکتی تو کوئی نے کی نہیں گھر بیٹے آپ ہی دھیان میں جاتے رہتے تھے وہ تو دنیا میں تو ہٹ یوگی کتنی نودہ بھکتی کرتے ہیں تو باپ بیٹھ سم مک سمجھاتے ہیں اور بابا آیا کہاں سے دول دیش سے پرم دھام سے یہ بچے ہی جانتے ہیں اس میں برما کے طرح میں پرویش کر کے ہم کو پڑھاتے ہیں لیکن لیکن پھر باہر جانے سے نشہ کم ہو جاتا ہے جب مہلے سنتے ہیں سامنے بیٹھے جاتے ہیں تو کتنا نشہ جاتا ہے باہر جانے سے ممی یاد آ جاتی ہے نشہ کم ہو جاتا ہے یاد رہے تو خوشی کا پارا بھی چڑھا رہے اور اور کرماتید عوستہ ہو جائے پرفیکٹ بن جائیں پرنتو اس میں ٹائم چاہیے پرفیکٹ بننے میں ٹائم چاہیے اب دیکھو شری کرشن کی آتما کو انتم جنم میں فول گیان ہے پھر گرب سے بہا نکلیں گے پائی کا بھی گیان نہیں ہوگا یعنی کی شری کرشن کی آتما کوئی سی ہے انتم جنم کی برما بابا اس میں برما بابا کو پورا گیان ہے کمپلیٹ گیان ہے باپ سمان بن گئے ہے نا اب جب یہ شری کرشن کی آتما بنیں گی ستیو میں جائیں گے کوئی گیان نہیں ہوگا ان کو کتنا بیوٹیفل ڈراما بنائے ہوگا ہے اگر وہاں جاگے بھی گیان ہو کیسے گراوٹ سے آئے ہیں پھر گریں گے وہ مزہ ہی خراب ہو جائے ہیں کتنا بیوٹیفلی بنائے ہوئے ڈراما ہے اس میں پھول گیان شری کرشن نے پیدا ہوئے وہاں جنم لیا پورا بھو جائیں گے باپ آ کر سمجھاتے ہیں کرشن نے کوئی مرلی بجائی نہیں کونسی مرلی دوسری مرلی سے بجائی ہوگی پھر یہ گیان کی مرلی شری کرشن نے نہیں بجائی وہ تو گیان جانتے ہی نہیں لکشمی نارائن وہ ہی بنیں گے وہ ہی نہیں جانتے جو ستیوگ میں گئے لکشمی نارائن وہ ہی نہیں جانتے تو پھر جو دعاپر میں سے رشی منی سنیاسی آدھی آئے وہ کیسے جانیں گے وشو کے مالک لکشمی نارائن نے ہی نہیں جانا تو پھر یہ سنیاسی لوگ کیسے جانیں گے کہتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں لوگوں نے کہانیاں کا منائی کہتے ہیں شری کرشن ساگر میں پی پل کے پتے پر آیا دکھاتے ہیں نا شری کرشن ساگر میں پی پل کے پتے پر آیا اکیلا آیا کیسے آیا کہانے سنیے ہیں آپ نے بختی مارک کی دکھاتے ہیں بختی مارک میں شری کرشن کا جنم جیل میں ہوگا تھا دکھاتے ہیں نا ان کی ماں بھی تھی اور پیزا بھی تھے پھر ان کو ڈھر تھا کی کانس نے بولا تھا کہ جب بچہ ہوگا میں مار دوں گا اس کو تو ان کو ڈھر تھا کہ وہ مار نہ دے کانس ان کو تو انہوں نے کیا کیا ٹوکری میں ڈال کر کے کرشن کو ندی میں لے گئے ساگر میں لے گئے سمندر میں لے گئے نہیں نہیں ان کے ماں باپ ان کے ماتا پتہ ان کو وہاں لے گئے ساگر میں لے گئے اب ساگر میں جب لے گئے تو کہتے ان کے ماں باپ تو پتہ نہیں لگا اس بات کیا ہوا سٹوری نہیں ہے اس بات گاتے ہیں جب اس کو وہاں رکھا پیر رکھا اور ساغر نیچے بیٹھ گیا ساغر نیچے بیٹھ گیا ہے نا اور شریف اس میں آرام سے آیا ایک کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کیونکہ شریف کوئی پورٹس دیئے ان کو بہوان سمجھ لیا تو جادو تھا جادو کرتے ہاں وہ سارا پروٹیکشن دی بڑا کچھ کہانی لمبی لمبی کہانی آئے بابا نے کہا یہ سب کہانیاں ہیں جو بیٹھ کے لکھی ہیں کیا کہ کہتے ہیں ندی میں پیر ڈالا تو ندی نیچے چلی گئی اب وچار خود کرو منشی کیا کیا باتیں بنا سکتے ہیں بکتی مار گیا ہے سب باتیں بنائی ہوئی کہانیاں بنائی ہوئی اس کا بکتی بارے میں لکھ دیا اب باپ سمجھاتے ہیں کوئی بھی الٹی سلٹی باتوں پر کبھی وشواس نہیں کرنا شاستر آدھی کتنے منشی پڑھتے ہیں اور باپ کہتے ہیں پڑا ہوا سب بھول جاؤ جواستر شاستر بڑھے نا بھول جاؤ جیسے کی پڑھے ہی نہیں ہے اس دے کو بھی بھول جاؤ شریف کو بھی بھول جاؤ پھر کیا رہ گیا آتما آتما ہی ایک شریف چھوڑ دوسرا لے کر پاٹ بجاتی ہے اور بھن بھن ہر جنہ میں نام بھول جاتا ہے روپ بھول جاتا ہے دیش بھول جاتا ہے چولپ پہن کر پاٹ بجاتی ہے نام روپ دیش کال سمیں ہر ٹیم بھول جاتا ہے اب باپ کہتے ہیں یہ چھی چھی کپڑے ہیں چھی چھی بھستر ہیں چھی چھی شریف ہے آتما اور شریف دونوں پتت ہیں آتما کو ہی کہا جاتا ہے شام اور سندر آتما پویتر تھی تو سندر تھی پھر کام وکار کام چتہ پر بیٹھنے سے کالے بنے ہیں اب پھر باپ گیان چتہ پر بٹھاتے ہیں پتت پاون باپ کہتے ہیں کالے ہوگے وکاری بن گے شام بن گے اب پتتوں کو پاون بنانے والا ایک ہی ہے وہ باپ کہتے ہیں مجھے یاد کرو تو یہ خاد ہی نکل جائے گی جتنے بار میں کمی پیشیاں کمزوری آئی ہوئی ہیں سب ختم ہو جائے گی خاد آتما میں ہی پڑتی ہے کلیگ آنت میں تم گریب ہو گریب کیوں گے کیونکہ چرتر نہیں رہا چرتر سے گریب ہو گے وہاں ستیو میں پھر تم سونے کے محل بنائیں گے وندر ہے نا حیرانی نہیں ہے یہاں ہیروں کا دیکھو کتنا مان ہے کس میں چھوٹا سا ہیرہ بھی ہے نا کتنی ویلیوز کی وہاں تو پتھروں مثل ہوتے ہیں زیٹے ہوں گے نا پتھروں کے ایسی ویلیوز کی ابھی تم باپ سے کہاں سے آئیں گے ہیرے ستیو میں کہاں سے سونا آئے گا اتنا ابھی تم باپ سے گیان رتنوں کی جھولی بھر رہے ہو شاہتروں میں لکھا ہوا ہے ساگر سے رتنوں کی تھالیاں بھر کے لے جاتے ہیں اب لوگ سمندر بجاتے ہیں نچے نچے جاتے ہیں دیکھتے بھی کہاں رتن پڑے ہیں ساگر کونسا ہے گیان کا ساگر شبابہ جو رتن دے رہا ہے بھی یہ کس کو پتہ نہیں تھا اس ساگر میں ڈونڈ رہے ہیں ساگر سے جتنا بھی چاہیے اتنا لو ابھی گیان کا زہگر آیا ہے جتنے رتن لینا چاہو لے لو ایک ایک رتن یہ کھانیاں ہی بھرٹو ہو جاتی ہیں وہ ساری مائنز بھرپور ہو جائے گی بابا نے شروع شروع میں ساکشات کار کر رہا تھا بابا کہت تم نے ساکشات کار کیا ہے مایا مچندر کا بھی کھیل دکھا دیکھ مایا مچندر کا کیا دکھایا اس میں اس نے وہ ساکشات کار کیا وہ دھیان میں گیا اس نے دیکھا سونے کی انٹر پڑی ہے کوئی دیکھتے ہو رہا نہیں ہے چل لے جاتا ہوں جب نیچے آیا آنکھ کھلی تو دیکھا کچھ بھی نہیں تھا ارے وہاں تو سونے کی انٹوں کے محل بنائیں گے تو ایسے ایسے کھالات آنے چاہیے تو خوشی کا پارا چڑے پھر کرنا کیا ہے اس کے لئے سٹارٹ کیسے کرنا ہے باپ کا پریچے دینا ہے پھر بتانا ہے شو بابا پانچ ہزار ورش پہلے بھی آیا تھا اب یہ کسی کو پتہ نہیں ہے اور تم جانتے ہو پانچ ہزار ورش پہلے آ کر ہم کو ہی راجیوک سکھایا تھا یاد آ رہے نا پانچ ہزار ورش پہلے آ کر بھی ہم کو ہی راجیوک سکھایا تھا اور کلب کلب ہم کو ہی سکھائیں گے ہر سائیکل میں ہر پانچ ہم کو ہی سکھائیں گے تو جو کون ہم میں سے کون جو جو آ کر بھرامن بنیں گے بھرما کے بچے بنیں گے نا جو جو جن کو نشہ رہے گا بھرما کمار ہیں بھرما کماریاں ہیں بھرامن ہیں ہے نا وہی پھر دیوتا بنیں گے ویرات رو بھی بختی مار میں ویرات رو بھی دکھاتے ہیں کیا دکھاتے ہیں ویرات رو میں دیوتا شتری ویش شدر اس میں بھرامنوں کی چوٹی گمگردی بھرامنوں کا کل بھرامنوں کا پریوار بہت اتم گایا جاتا ہے وہ بھرامن ہیں جسمانی نامدھاری بھرامن اور تم ہو روحانی بھرامن کام کرنے والے بھرامن تم سچی سچی قطع سناتے ہو وہ جوٹی قطع سناتے ہیں یہی ست نرین کی قطع اور یہی عمر قطع ہے ستی میں عمر ہو جاتے ہیں اس کی قطع ہے تم کو عمر قطع سنائے شبابا عمر بنا رہے ہیں یہ مرتی لوگ یعنی گلیوگ ختم ہو جانا ہے تو شبابا کہتے ہیں میں تم کو لینے آیا ہوں ہم رہنے والے اوپر کے نا بھرام دام کے ہم بھول گئے اس کو ہی گھر سمجھ کے بیٹھے ہیں اے تو سٹیج ہے یہ گھر نہیں ہے بابا کہتے ہیں میں تم بچوں کو یہاں بھیجاتا اب میں تم کو لینے آیا ہوں خوشی ہونے چیئے نا بابا لینے آیا تو خوشی ہونے چیئے نا میں تم کو لینے آیا ہوں کتنی دھیر آتمائے ہوں گی آتمہ واپس گھر میں جاتی ہے تو کوئی آواز تھوڑ رہی ہوتا ہے جیسی یہاں مدو مکھیوں کا جھنڈ جاتا ہے تو آواز کتنا ہوتا ہے ہے نا رانی مکھی نکلتی ہے رانی مکھی کے پچھاڑی مدو مکھیوں سب ہی بھاگتی ہیں جھنڈ کا جھنڈ بھاگتا ہے کتنی جور سے آواز ہوتی ہے مجھے یادے کشبیر میں چمتے نا تو ٹڈیوں کا دار لگ ہمارے کھیت سے نکلا اندھیرہ ہو گئے تھے پورا اندھیرہ دیکھیں نہیں کہ سورج اپر ہے کی نہیں ہے سارے نچے لے یہ کیا ہوگیا کیا ہوگیا رانی کے پچھاڑی مدو مکھی سب بھاگتی ہیں ان کی آپس میں کتنی ایکتا یہاں کا ہے بھرمی کی کرتی ہے کیڑے کو بھونگ بھونگ کرتی ہے اسے پنک آجاتے ہیں بھرمی تم منش سے لوگوں کو گیان سنا سنا کے منش سے دیوتا بنا دیتے ہو پتی تو کو تم گیان کی بھونگ کرتے ہو تو پاون وشو کا مالک بن جاتے ہیں تو تمہارا ہے پروریتی مار تمہارا ہے پریواروں میں رہنے کا مار اس میں بھی میجوٹی ماتاؤں کی ہمارے سنستہ میں زیادہ ماتائے ہے اس لئے کہا جاتا ہے وند مات رم ماتاؤں کی بابا نے بھی وند نہ کی وا ماتاؤں تم نے مجھے کتنی جلدی پہچانا ہے نا اور کتنی جلدی تو میرے پہچتہ سب سے پہلے ماتاؤں نے دھارن کی بھائیر کو تیم لگا پر ماتاؤں نے ایک دم سمجھ گئی ایک دم پہچتہ دھارن کر لی اسے بابا نے ان کی وند نہ کی مات ہیں وند نہ کی بابا نے بھی من من کی بابا نے تو بھرمہ کماری کون بھرمہ کماری کون بھرمہ کماری وہ جو باپ دورہ اکیس جنم کا ورسہ دلاتی ہے ایک یہ جنم بھی طرز ہے اگلے بیس جنم بھی طرز ہے وہ بھرمہ کماری باپ صدا سکھ کا ورسہ دیتے صدا سکھی ایسا بابا پڑھا رہے ہے پر اب جو سرویس کریں گے اور لکھیں گے پڑھیں گے وہ ہوں گے نواب اس سمیں لکھیں گے پڑھیں گے اور سیوہ کریں گے وہ بنیں گے نواب راجہ ماراجہ اب راجہ بننا اچھا وہ نوکر بننا اچھا پچھاڑی کے سمیں انتارہ ہے تم کو سب معلوم پڑ جائے گا کہ ہم کیا بنیں گے اس سمیں بابا نے کہا بہت پچھت آئے گے کیوں کیونکہ ہم جب بابا روز پڑھاتا تھا مرلی ہے نا اس سمیں ہم شریمت پر کیوں نہیں چلیں بابا کی بات کیوں نہیں مانی ہمیں دنیا کی بات تمہیں کیوں آگئے تو باب کہتے ہیں فالو کرو جب برمہ بابا نے کیا تم بھی کرو ایسے بھی نہیں ایسے بھی نہیں برمہ نے کیا سارا کچھ سیو میں لگا دیا سارا اپنے پر رکھا کچھ تم بھی فالو کرو پر ایسے بھی نہیں کوئی ایک کمرہ دے دیتے ہے کس کے لئے ہمارا گھر ہے جی ایک کمرہ سینٹر کے لئے دے دیا اور خود میٹ آدھی کھاتے رہتے ہیں وہ پنے آتما وہ پاپ آتما پھر آشرم رہے گا ہی نہیں اگر آپ نام رج کھاتے آشرم رہے گا نہیں گھر میں سورگ بناتے ہے تو خود بھی سورگ میں ہونے چاہیے نا صرف آشیر وات پر نہیں ٹھہنا باپ کو یاد کرنا ہے اور پویتر بنا کر ہی ساتھ لے جائیں گے تم کو تو بہت خوشی رہنے چاہیے کتنا بھاری لٹری ملتی ہے نہیں کتنی کچھ ہی کتنی بڑی اس ہمیں لٹری ملتی ہے کیسے کیا کرنا پڑے گا باپ کو جتنا یاد کریں گے اتنا وکرم وناش ہوں گے تو باپ جتنا پیار دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا ان کو کہا ہی جاتا ہے پیار کا سہاگر تم بھی ایسے بنو اگر کسی کو دکھ دیا رنج کیا ناراض کیا پریشان کیا تو دکھی ہو کر مریں گے رنج ہو کر مریں گے یہ کوئی بابا شراب نہیں دیتے ہیں بابا سمجھا رہے ہیں سمجھاتے ہیں سکھ دو تو سکھی ہوں گے سکھ دو تو سکھی ہوں گے کیونکہ جو دے رہے ہو وہی آپ کو مل رہا ہے اگر آپ دکھی ہو تو رو نہ کسی کو برا نہ کہو کیونکہ آپ نے دوسروں کو رولایا ہے دکھی کیا ہے تبی دکھی ہو تم اس لئے بابا کہا سکھ دو تو سکھی ہوں گے سب کو پیار کرو سب کو پیار کرو ایک دو کو نہیں سب کو پیار کرو بابا بھی پیار کا ساگر ہے اچھا میٹھے میٹھے سکھی لدے بچوں پرتی مات پتا باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ مارننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ کو نمستے دادنا کے لئے مکہ دادنا کیا کرنی ہے کسی بھی الٹی سلٹی بات پر دنیاوی باتوں پر جو لوگوں نے کہانیا سنا رکھی ہیں کسی پر وشواس نہیں کرنا ہے پھر جو بھی الٹا پڑا ہے اسے بھول اشریری بننے کا ابھیاس کرنا ہے ٹھیک ہے میں تو آتما بندی ہوں بس دوسرا پوائنٹ ہے صرف آشیروات پر نہیں چلنا ہے کی آشیروات ہو جائے کرپا ہو جائے کیا کرنا ہے پڑھائی کسی کیلئے یہ یوں کس کے لئے ہے یاد کرنا کیوں ہے سویم کو پویتر بنانا ہے یہ سویم کو پویتر بنانا ہے باپ کو پویتر بنانے کیلئے کیا کرنا پڑھے گا باپ کو ہر قدم میں فالو کرنا ہے اور آج کی مکردھار نہ کیا ہوگی بابا کون آج فریم کا ساگر ردھار نہ کیا ہوگی کسی کو بھی دکھ نہیں دینا ہے اور نراز نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے کسی کو نراز نہیں کرنا دکھ بھی نہیں دینا دکھ کہہ جاتے ہیں وکاروں میں جا کے گسہ کر کے یہ دکھ دینا ہوا تو کرنا کیا ہے وردان ہر سنکلب اور کرم میں صدی ارتات سفلتہ پرابت کرنے والے سمپورن مورت بھو کون آجام پرفیکٹ مورتی مورت میں بلکل مورتی کی طرح چلتی مورتی ہوں ایسے یاد دینا سمپورن مورت سمپورن ہر جگہ ہمارے کو صفلتہ ملنے صفلتہ کی پرابت کرنے والے کونسی کام میں ہر سنکلب اور ہر کلب جو سوچوگے جو بولوگے جو کروگی اس میں آپ کو صفلتہ ملنے ملنے ہے ایسی چلتی پھرتی سمپورن پرفیکٹ مورتی ہوا کیسے بابا نے کہا سنکلبوں کی صدھی مصفلتہ آپ نے سوچا اور ہو جائے تب ہوگی تب پرابت ہوگی جب سمرت یعنی پاورفل سنکلبوں کی رچنا کریں اچھا اچھا جو بابا نے کہا سوچنے اور جو ادھک سنکلبوں کی رچنا کرتے بہت سوچتے رہتے ہیں ادھر کی بات دنیا پر ٹھیک لے رکھا ہے جو ادھک سوچتے ہیں وہ ان کی پالنا نہیں کر پاتے جتنا سوچا سارا تو کرنے ستے اس لیے جتنی رچنا زیادہ اتنی شکتی ہین ہوتی ہیں جتنا سوچ ہوگئے ایک ارب آگئے نہیں شکتی ساری سوچنے میں چلی گی شکتی خالی ہوگئے یوگبل گھٹا کیا تھا سارا ختم ہوگئے سوچنے میں ختم کر دی سارا تو پہلے ویرث رچنا جو فالتو کا سوچتے ہیں جو ایک سیکنڈ پہلے بیٹ گیا نا اس کی پر سوچنے نہیں ہیں تو فالتو سب بھوش کی جنتہ نہیں یہ سب فالتو ہے کسی نے کچھ کیا دیا سوچ نہ نہیں یہ سب فالتو کی بات ہے تو پہلے ویرث رچنا بند کرو تب سفلتہ پراب تو ہوگی اور کرموں میں یہ تو کہ سوچنے میں سوچ میں ہم فالتو نے سوچیں اچھا سوچیں گے تو اچھا سوچو گے اچھا کام ہو جائے گا پھر کرم میں کرموں میں سفلتہ پراب کرنے کی یکتی یا طریقہ کیا ہے کرم کرنے سے پہلے آدھی مد اور انت کو جان کر پھر کرم کرو کیسے جب بھی کچھ کام پر لگ یہ سوچو میں پہلے کون تھا دیوتا تھا ابھی کیا بن گیا یہ کرم مجھے دیوتا بنائے گا دیوتا پھر بننا دوارہ ہم نے یہ کرم جو کر رہا ہوں یہ دیوتا بنائے گا کیا لوگوں کو لگے دیوتا کام کر رہے یہ سوچ کر پھر کرو اس سے ہی سمپورا مورت بن جائیں گے ٹھیک کرم کرنے سے پہلے سوچ دیوتا بنائے گا نہیں بنائے گا یہ سوچ ہر کرم کو سوچ تصمورا مورت کی طرح بن جاؤ گے اور سلوگن نے بتایا ہاں سمیں پر دکھ اور دھوکے سے بچ کر سفل ہونے والا ہی گیانی ہیں سمجھ دار ہیں کہ دنیا میں دھوکے ہیں جب جس سے وشوات نہیں ہوتا ہے وہ دھوکہ دے گا تو دکھ بہت ہوگا اب آپ کو دکھا بھی نہ ملے دکھ بھی نہ ملے تب بابا کہے گا اب سمجھ دار بنے آج تک تو مورکی تھے مورکی تھے ہے نا اب مطلب سمجھ دار بنیں گے ٹھیک اوم شانتی